موسیقی 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 مرسوالیکوم بیورز کیسے ہیں آپ لوگ اور آج جناب میں لے کر آئی ہوں آپ کو میرے سٹی کی جو گیزن سٹی ہے اس کی سب سے مہنگی مارکی جہاں پر فرنیچر وغیرہ بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کتنے تک کی رینج میں آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں عزت میں موجود ہوں اس مارکیٹ میں ہاں جی تو یہ ہے زومر لارڈ اور یہاں چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فرنیچر وغیرہ کتنے تک کا ملتا ہے ہاں جی جناب جب ہم مارکیٹ میں داخل ہوئے تو سامنے ہی یہ ہمارے میزبان تشریف فرما تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا ڈھون رہی ہیں میں نے ان کو بتائے کہ جی مجھے سوفے دیکھنے ہیں تو انہوں نے مجھے بتائے کہ بھئی آپ سیکنڈ فلور پہ چلی جائیے اور وہاں جا کے آپ کو اپنی من پسند سوفے مل جائیں گے خیر جناب مجھے ان کی بات سن کے بڑا اچھا لگا میں نے کہا چلو جی اب مشینیں ہمارے استقبال کریں گے اس کے بعد جناب میں پہنچی ہوں فرس فلور پہ اور فرس فلور پہ یہاں پر ساری چیزیں موجود تھیں ٹیبل سوفے بیٹس لیمپ وغیرہ یہ سب چیزیں موجود تھیں مگر یہاں پر سیل لگی ہوئی تھی سیل میں کیا فرق تھا یہ سب آج آپ اس میں دیکھیں گے کہ سیل میں اور نارمل پرائز میں کیا فرق تھا اس وقت جس ٹیبل دائنگ ٹیبل کی میں پاس موجود ہوں اس ٹیبل کی پرائز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی ہے اور ساتھ میں جو سٹولز ہیں ان کی پرائزز کتنی ہے یہ سب آپ جانیں گے احمد ہے تھری سکسٹی نائن جی جناب اور اسی طرح اگر آپ کلر چینج کر دیں تو کلر چینج کرنے بھی بعض دفعہ پیسے ہوتے ہیں مگر اس وقت یہاں پر ان کی قیمت سیم ہے یہ تو صرف میں نے آپ کو چیئرز کی قیمت بتایا یعنی ایک چیئر کی قیمت ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اس ٹیبل کو درہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیبل کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر آ جاتی ہوں اور یہ دیکھیں جناب وہ وہ ایک ہزار چھے سو یعنی تقریبا سترہ سو کی آپ کو یہ سمجھنے یہ ٹیبل ہے ماشاءاللہ تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پورا جو ٹیبل کا یہاں پر حساب کتاب ہے تو کتنے کا ہوگا چھے چیئرز کے ساتھ یا چار چیئرز کے ساتھ بھی اچھا اور اس کے علاوہ جو یہاں کے لیمب ہیں ان کی کاؤسٹ الگ ہوگی ان کی پرائز بالکل الگ ہوگی تو یہ تقریبا یہاں پر یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ جو ہیں وہ اپنے کمرے کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے مختلف جگہ پہ انہوں نے مختلف طرح کی سیٹنگز رکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کی ٹیبل لینی ہے تو وہاں پر آپ کو کس طرح کی سیٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھیں آپ جیسے انہوں نے پورا یہاں پر ایک سٹ ایکے بنایا ہوئے ہیں زٹ ایکے جیسے کہنا چاہیے جہاں پر ٹیبل بھی ہے اور یہاں پر آپ سٹنگ سسٹم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے یہ سوفے بھی رکھے ہوئے ہیں سامنے جناب ٹی وی بھی رکھا ہوئا ہے آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ٹیبل بھی ہے سینٹر ٹیبل تو یہ انہوں نے اس طرح کا ایک ویو دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست سا ایک لیونگ روم جو ہے نا اس کو بنایا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ مختلف طرح کی انہوں نے چیزیں رکھی ہوئے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ صرف سوفا یعنی ایک کاؤچ جو ہے اس کی قیمت یہاں پر انہوں نے دیوی ہے جو کہ ابھی فیلحال سیل پہ لگاوا ہے ون ون ٹو تھری مائی گارڈ یعنی مطلب آپ سوچیں کہ اصل قیمت اس کی یہ تھی جو کہ کم ہو کے تقریبا یہ اتنے تک کا ہے اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہاں پر جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی پرائزز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں یہاں پر یہ جو لیمپ ہے یہ لیمپ بھی مجھے بڑے ہی زبردست لگ رہی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس لیمپ کی قیمت جو ہے ون ایٹی نائن ہے اور ان کی چیرز کی قیمت بھی اگر چیرز بھی بڑی اچھی ہیں دیکھیں اگر ہم چیرز کو دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر لگے ہوئے ہیں پرائزز یہ ہے جناب دو سو چالیس کی ایک چیر جو کہ 370 کی تھی اس کو انہوں نے ڈسکاؤن کر کے یہ اتنے کا دیا ہے یہ دیکھیں جناب اب آپ اس وقت ذرا اس چیر کو دیکھیں اچھا اس ہوا جو یہاں پر سٹنگ ہے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھے سٹنگ انہوں نے یہاں پر یہ بلیک اور بلو کا ایک کمبینیشن انہوں نے دیا ہوا ہے اچھا یہاں پر آپ یہ جو کاؤچ دیکھ رہے ہیں یہ کاؤچ جو ہے صرف 3 سیٹس کا ہے یا ہو سکتا ہے 4 کا ہو جائے مگر جناب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہے یہاں جناب اس کی قیمت آپ دیکھیں کتنی ہے ما شاء اللہ یعنی ہزاروں میں بات ہو رہی ہے صرف اس اس سوفے کی ٹھیک ہے اس کے ساتھ انہوں نے ٹیبل رکھی ہوئی ہے اور کچھ اس طرح کی سیٹنگ دی ہوئی ہے تو یعنی یہ جب بھی کچھ اس طرح کے سوفے یا اس طرح کے کوئی بھی لیمپ ٹیبل رکھی ہوئی ہوگی وہ خاص اور پر اس کی ایک سیٹنگ کر کے ایک دکھاتے ہیں کہ آپ اگر اپنے گھر میں اس طرح کا کلر کمبینیشن اور سوفے ڈائننگ ٹیبل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کی سیٹنگ چاہیے ہوگی اچھا یہ جو لیمپ آپ اس وقت اوپر دیکھ رہے ہیں یہ لیمپ جو ہیں یہ بھی تقریباً پانچ سو چار یورو کے جی جناب پر جناب یہ آپ جو پیچھے اس وقت میرے یہاں پر بیک پر دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست ایک لیمپ ہے اور یہ لیمپ ذرا دیکھیں کتنا مطلب ایک منفرد انداز کا اور بہت اچھا یعنی یونیک سا لگ رہا ہے مجھے تو بڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے یہ 177 کا ہے یہ اور یہ مطلب انہوں نے دو آپشن دیئے ہوئے ہیں یہاں پر ایک تو آپ کو یہ والا لیمپ دیا ہوا اور اس کے برابر میں ایک اور لیمپ دیا ہوا جو کہ تقریباً آپ وہ بھی 177 کا ہے اور یہ بھی 177 کا ہے تو یہ بھی ایک مطلب انہوں نے جو لیونگ روم ہوتا ہے اس کی انہوں نے ایک لگ دیا ہوا ہے یہ دیکھیں جس میں ٹیبل بھی ہے ساتھ میں لیمپ بغیرہ بھی دیا ہوا ہے اب میں اس کے ایک اور مطلب میں اس کی سیکنڈ فلور پر جاتی ہوں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں وہاں پر اس سے زیادہ مہنگی چیزیں کیونکہ وہاں پر جو سوفے ہیں وہ لیدر کے سوفے اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ کیا کیا وہاں پر پرائزز ہیں ابھی میں نے آپ کو صرف یہاں کے جو ٹیبلز ہیں چیئرز ہیں صرف ان کی قیمت بتائی ہے جو کہ یہاں سے نورمل ایکانومی پرائزز میں سب چیزیں تھی اب میں جا رہی ہوں ہائی کلاس پہلے میں آپ کو ڈائن ٹیبل اور سوفے بھی دکھا دوں اور یہاں کے کہ یہاں پر اور کتنے ہی رینج میں ہیں یہاں پر اگر آپ ذرا سا نظر دوڑائیں تو یہ بڑا اچھا یو شیپ میں ایک سوفہ ہے اور اس کی پھر بھی نسبتاً کم قیمت ہے اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی قیمت کتنی ہے ہاں جی تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہے اور یہاں پر یہ سوفہ ویسے بڑا اچھا ایک طرح سے کہنے چاہے لیدر کا تو خیر نہیں ہے کپڑے کا یہ اگر یہ لیدر کا ہوتا تو یہ جو ہے بہت مہنگا ہوتا کیونکہ اب یہ کپڑے کا ہے اس وجہ سے جو ہے اس کی مطلب اس کی پرائز جو ہے انہوں ریزن بھی کیوی ہے ریزنے بل کیا مطلب سستی کیوی ہے یہ جو آپ کو جتنے بھی سوفے نظر آ رہے ہیں یہ یہاں جرمنی کے خاص برینڈڈ سوفے ہیں اچھا یہاں پر اگر آپ اس سوفے کو دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کی پرائز بتاتی ہوں صرف ابھی میں آپ کو اس سوفے کی جو میرے سامنے عزت آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس سوفے کی جو پرائز ہے وہ ہے جناب یہ دیکھیں گیارہ سو یورو تقریبا ٹھیک ہے نا اچھا اس کی پرائز شروع ہوتی ہے گیارہ سو یورو سے اب اس کے بعد جو اس کے برابر میں دو سیٹر کا یہ سوفہ ہے اس کی پرائز الگ ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر ہر چیز کی پرائز الگ ہوتی ہے اب یہاں ہم نظر دوڑائیں تو یہ دیکھیں یہ تقریبا ہزار یورو کا یہ دیکھیں جناب اور اس میں اگر آپ کو اور چیز ایکسٹر پلس کرنا چاہیں گے تو اس کے قیمت بڑھتی ہی چلی جائے گی تو ابھی میں آپ کو صرف وہ چیزیں دکھا رہی ہوں جو کہ یہاں پہ ینگ سٹرز یا تھوڑا سا جو کہنا چاہئے کہ جوان لوگ جو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو یہاں سے کچھ شاپنگز کرتے ہیں جی تو اب ہم دیکھیں گے کہ اور آگے چل کے کہ اور کیا کیا چیزیں یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں تھوڑی ڈیفرنٹ کی دیکھیں جناب کتنا اچھا انہوں نے یہاں پر پورا ایک لیونگ کونسپٹ دیا وہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اس طرح سے اس پورے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو آئیڈیاز دینے کے لیے جی اب ہم یہاں پر ٹاپ فلور پہ جا رہے ہیں جہاں پر میں آپ کو اور نسبتاً تھوڑے سے مہنگے سوفے جو ہوتے ہیں وہ دیکھاؤں گی جناب یہ یہاں پر میں آگئی ہوں اوپر والے پورشن میں اور یہاں پر اگر آپ صرف ابھی اس سوفے کے قیمت نوٹ کریں تو یہ یہاں پر ہے جناب یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی پانچ ہزار یعنی تقریباً پانچ ہزار یہاں پر جناب اس کے قیمت دیکھی او مائ گارڈ یہ دیکھئے یہ ہو کر مگر آپ یہ یقین جانے کے ان کی جو کالٹی ہوگی نا وہ اتنی زبردست ہوگی کہ بس کیا ہی کہنے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے برابر والے ہی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس کس طرح کے سوفے ہیں تو یہ بھی لیدر کا پوشن سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کی پرائزز بھی ڈیفرنٹ ہوگی ابھی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اس کی پرائزز لکھی بھی کا ہے میں دیکھتی ہوں ایک منٹ یہ سوفا جو میں بھی آپ کو دکھا رہی تھی یہ دیکھا آپ نے اور یہاں پر مجھے اس کی پرائزز بھی پتہ لگ گئے ہیں یہ دیکھئے جناب یہاں پر یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تقریباً پانچ سیٹر سوفا جو ہے وہ کتنے تک کا ہے تو یہ لیدر کے جو وہ ہے کالٹی میں آتے ہی یہ چیز خود بخود جو ہے بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے اور سب سے مجھے پیارا جو لگتا ہے نا وہ روم میں لگتا ہے کہ اگر آپ کے روم میں پلانٹس ہو اسے کہتے ہیں نا ایک الگ لک آ جاتا ہے اچھا یہاں پر ہم مختلف اس کو کلرز میں بھی اپنے حساب سے بک کروا سکتے ہیں مگر اس پر زیادہ ٹائم لگتا ہے یہاں پر تقریباً آٹھ سے دس ہفتے لگتے ہیں تقریباً تین مہینے لگتے ہیں آپ کے پسندیدہ کلر میں آنے میں تو یہاں پر یہ دیکھئے جناب اب میں آپ کو یہ جو لیدر کا سوفا ہے بہت ہی زبردست قولیٹی کا لگ رہا ہے اور اس کی میں آپ کو پرائز دکھاتی ہوں اگر آپ یہاں دیکھیں ان کی یہ پرائزز ہیں یہاں پر اور یہاں پر یہ پورا جو ایریا یہ صرف لیدر کے سوفو کہیں ہیں اس وقت جو ہے میں پانچ ہزار والے سوفو پہ بڑ جمان ہوں ہاں جی جناب مگر پھر بھی ابھی وہ والا ایک نرم سوفا نہیں مل رہا ہے جیسے جس میں آپ بیٹھیں اور آپ بیٹھتے ہی چلے جائیں نہیں دھستے ہی چلے جائیں وہ والا سوفا بھی ہونا چاہیے نا ملکل ہونا چاہیے نا بھئی آپ میری بات ستفاق کریں گے جب ہم کوئی بھی فلم دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ٹی وی پہ کوئی بھی ڈراما دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بھئی سردیوں کے موسم میں آپ جو ہے نا وہ پیر اوپر کر کے آرام سے اپنے کاوچ پہ بیٹھیں اور اس میں جو ہے اپنے چائے کوفی انجوائے کریں بھئی وہ والا سین ہونا چاہیے وہ ادھم سوفا جیسی ملتا ہے میں آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہ سوفا ملا تو ہے مگر یہ کوئی اتنا زیادہ مجھے فیسینیٹ نہیں کر رہا ہے اس طرح سے جیسے میں سوچ رہی ہوں کہ بھئی بہت اچھا کوئی زبردستہ گوچی گوچی والا سوفا ہو تو دیکھتے ہیں ابھی شاید ہمیں اس بلیک والے سوفے کو دیکھیں صرف یہ جو 3 سیٹر کا جو سوفا ہے یہاں پر اس کی قیمت اگر ہم دیکھیں صرف اس کی قیمت جو ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں اور اب جو 2 سیٹر ہوگا اس کی الگ پرائز یعنی یہاں پر ہر سوفے کی الگ پرائز ہے یہ مجھے دیکھ کے میں جو ہے نا حیران و پریشان ہو گئی میں بڑی حیران ہو گئی کہ یہ والا پورا سوفا ہے یعنی جیسے یہاں پر یہ دو سیٹر اور یہ جو دو سیٹر جس پر میں بھی عزق بیٹھی ہوئی ہوں یہ پورا جو ہے پانچ ہزار کا سوفا ہے جو بھی آپ نے قیمت دیکھی ہے وہ ہے تو مجھے تو بڑا اچھا لگا بلکہ آپ اس کی لیدر کو بھی اگر چیک کریں یہ دیکھیں کتنی اچھی اور زبردست قسم کی ہے تو مجھے تو بھی لگے میں اس ساتھ میں یہ دیکھیں جناب یہ سب سے اچھی چیز جو ان کے ساتھ یہ ہے اس میں ابھی میں بھی بیٹھتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کتنا مجھے بھی جو ہے وہ ریلیکس کرتے ہیں یہ سوفے اچھا جی اس کے بعد اس کی قیمت دیکھتے ہیں کہ کیا ہے رکھے میں ایک منٹ دیکھتی ہوں تو یہ دیکھئی ہے ما شا اللہ ہاں جی جناب بلکل یہ اس وقت سیل پہ دیکھئے جناب یہ طرح جناب یہ والا سوفا ہے یہ بھی مساجر ٹیکنک کے ساتھ ہے اور یہ تھوڑا سا یہاں نیجے سے فولڈ اندر کو جاتا ہے اور جب آپ اس میں ایسا فنکشن بھی ہے کہ اگر آپ باؤں سیدھے کرنا چاہیں تب بھی آپ آرام سے اس میں سیدھے کر سکھیں ویسے یہ لیے کہ یہ میں آپ کو سب سے زیادہ مہنگی مارکیٹ کی یہ چیزیں دکھا رہے ہوں یہ ریزنیبل سستی چیزیں بھی مل جاتے ہیں اب آپ کو ایک بڑی ڈیفرنٹ سے چیز دکھاتی ہوں اور یہ مجھے بالکل جب میں نیچے جا رہی تھی تو مجھے نظر آئی اور یہ ہے جناب ٹیکسی بار جی ہاں اور اس کا فرنٹ جو تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا بڑا ہی ڈیفرنٹ اور مجھے اپنی وہ کہتے نا کہ اپنے ملک میں جو ہمارے رکھشائیں چلتی ہیں یہ کچھ اس طرح کا بلکہ اسی کا ہی ایک پارٹ تھا جو کہ انہوں نے یہاں پر رکھا تھا اور اس کے بیک پہ کیا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے مجھے یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا بڑا ہی ڈیفرنٹ آئیڈیا تھا مطلب میں سوچتی ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں پر بوٹلز رکھ رہی تھیں جیسے اگر یہ ظاہر بات ہے بار ہے تو اس حساب سے مگر ہماریاں اس میں کافی چیزیں مل سکتی ہیں تو یہ اس وقت سات سو ستائیس یورو کا تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح کیس میں یہ فنکشن تھے جناب یہ سب دیکھ کے اب میں جو ہے وہ گھر کی طرف روانہ تھی میں نے سوچا کہ گھر جائے جائے اور یہ تھا آج کا پورا کونٹنٹ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا مجھے بتائے گا کہ آج کل آپ میری لگ لگ میں پھر حاضر ہو جاؤں گی جب تک مجھے اجازت دیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور جناب یہاں اپنا ریبورٹ کام کر رہا ہے اس نے جاتے ہوئے مجھے خدا حافظ بھی کیا تو جناب اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے پاکستان زندہ بات